ہیلو گائز آج الیکٹیکل انفو میں جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اپلیکیشنز او پٹینشل ٹرانسفارمر اڈوانٹیجز اینڈ اٹس ڈس اڈوانٹیجز تو اپلیکیشن کے بارے میں آپ کو پتہ چل گیا ہوگا اگر اپنی پچھلی ویڈیوز دیکھیں اگر آپ پٹینشل ٹرانسفارمر کے بارے میں کچھ جانتے ہیں تو اس کی مین اور بیسک جو سب سے فرسٹ اپلیکیشن ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ جو ہے ہم میجر کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں جتنے بھی ہائی وولٹیج ہوتے ہیں سپوز گنیا جب ہم گریڈ سٹیشن یا اپنے سب سٹیشن میں اسے لگاتے ہیں پیرللی ہم الیکٹیکل سسٹم کے ساتھ لگاتے ہیں تو اس کا جو مین جو ہمارے کنڈکٹر آ رہا ہوتا ہے ٹرانسفیشن لائن کے ساتھ تو اس پہ بہت زیادہ وولٹیج ہوتے ہیں ہمارے الیکٹیکل سسٹم میں کیویز میں وولٹیج ہوتے ہیں وہ سپوز گر وان تھرٹی ٹو بھی ہو سکتے ہیں ٹو 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 بھی ہو سکتے ہیں اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں کم بھی ہو سکتے ہیں تو ان کو میجر کرنے کے لیے ہم یہ پیرلل لگاتے ہیں الیکٹیکل سسٹم کے ساتھ اور اس کی جو سکینڈری وائنڈنگ کے تھروں ہم کیا کر سکتے ہیں اورڈنری جو وولٹ میٹر ہوتا ہے اس سے ہم ویلیو لے سکتے ہیں اپنے کے کتنے وولٹ آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہوتا ہوگا کہ ہم چیک کر لیں گے کہ ہمارے جو پرائیمری میں وولٹیج ہوں گے وہ ڈراب تو نہیں اور کوئی لوسیز تو نہیں آ رہے تو یہ سب سے مین چیز ہے یہ ہائر وولٹیج کو میجر کرنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں اور دوسری جو اس کی چیز ہے یہ جو ہے الیکٹیکل پروٹیکشن پرپلززز کے لیے ہم لگاتے ہیں کیونکہ اس کا جو ایک پوائنٹ ہے وہ ہائر ایچ وی ٹرمینل ہوتا ہے جو مین اس کا اوپر لگا ہوتا ہے اور دوسرا جو ہوتا ہے گراؤنڈیڈ ہوتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ہائر والٹیج اور جو ہم لور والٹیج استعمال کرتے ہیں ان کے درمین آئیسولیشن پروائیڈ کرتا ہے اور پروٹوٹیکشن پروائیڈ کرتا ہے اور نمبر تین جو ہے یہ جو ہے میٹرنگ ڈیوائز کے طور پر کام کر رہا ہوتے ہیں جسے ہم انرجی بیلنگ کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں یہ ہمارے کنٹرول پینل میں لگے ہوتے ہیں نمبر فور جو ہے منیٹرنگ انڈسٹریل لوڈ کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں اور انڈسٹریل لوڈ کے لیے ہم اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ ہمیں پتا چل جائے کہ کتنے جو لوڈ ہے وہ استعمال ہو رہا ہے ہمارے انڈسٹریل میں اور اسے منیٹر کر سکیں کہ کتنا زیادہ لوڈ چل رہا ہے یا کم چل رہا ہے اور نمبر فائیو جو ہے یہ بھی بہت مین ہے جو ہم جو ہے ون تھاٹی ٹو کیوی سے زیادہ کہ ہمارے جو سب سٹیشن ہیں یا سسٹرم ہیں ان میں ہم کیا کرتے ہیں پاور لائن کمیونکیشن کے طور پر اسے استعمال کرتے ہیں کیونکہ اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں سی وی ٹی ہم جو ہے کپیسٹری بولڈی ٹرانس فارمر جو پٹینشل ٹرانس فارمر کی ایک ٹائپ ہے وہ جو یوز ہو رہی ہے ایزا کنیکشن فور دا پی ایل سی سی پاور لائن کیریئر کمیونکیشن اس میں کپلنگ کپیسٹر لگے ہوتے ہیں جو ویو پروائیڈ کرتے ہیں ہمارا پی ایل سی سی پینل کی طرف اور وہ جو ہے کمیونکیشن کے لیے ٹیلی منیٹرنگ کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں ون تھرٹی ٹو کے بھی اور یہاں اس سے اوپر کے گریڈ سٹیشن کے لیے اور نمبر لاسٹ ہے جو ہمارے اوٹگوئن فیٹر ہوتے ہیں اور جو جنریٹر ہوتے ہیں ان کو سنکرائز کرنے کے لیے بھی اسے ہم پوٹینشل ٹرانس فارمر کو ڈیفرنٹ رینجز آف پوٹینشل ٹرانس فارمر کو استعمال کرتے ہیں اب آ جاتے ہیں جی اڈوانٹیجز آف پوٹینشل ٹرانس فارمر تو اس کے جو ہے ڈیفرنٹ اڈوانٹیجز ہیں جو آپ کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ سب سے پہلے یہ کیا کرتے ہیں جو ہمارے ہائی وولٹیج ہیں جسے ہم بیسے نہیں چیک کر سکتے اگر آپ کیسے ٹرانسفیشل لائن کے ساتھ جا رہے ہیں تو آپ اسے بیسے نہیں چیک کر سکتے کیونکہ اس کے اوپر بہت زیادہ کے بیز میں وولٹیج ہوتے ہیں جو ڈیفرنٹ ہوتے ہیں تھرٹی تھری سکسٹی سکس یا ان تھٹی ٹو یا اس سے بھی آن ورڈ اس کو اگر ہم بیسے چیک کریں گے تو ہمیں بہت بڑا ایکویمنٹ لینا پڑے گا اور جو ہے جو ایکسیپٹیبل نہیں ہے اس لئے ہم پوٹینشل ٹرانس فارمر لگاتے ہیں اور اس کے تھرو ہم جو ہے نارمل وولٹی میٹر کے ساتھ اسے چیک کر سکتے ہیں اس کے سکینڈری وینڈنگ کے تھرو کہ کتنے وولٹیج اس کی پرائیمری میں ہوں گے اور نمبر ٹو جو ہے مین چیز اس کی وہ کیا کرتے ہیں جو ہمارا پوٹینشل ٹرانس فارمر ہوتا ہے ہمیں انیبل کرتا ہے کہ ہم کسی بھی وولٹ میٹر کے ساتھ اس کا جو ہے وولٹی میجر کر سکتے ہیں نمبر تھری یہ ہے یہ ہمیں پروٹیکشن پروائیڈ کرتا ہے اور یہ کیا کرتا ہے الیکٹریکل آئیسولیشن پروائیڈ کرتا ہے بیٹوین وولٹ میٹر اور ہائی وولٹی لائن کیونکہ اس کا جو مین اوپر والا ٹرمینل ہوتا ہے وہ ہائی وولٹی لائن کے ساتھ کنیکٹیڈ ہوتا ہے اور نیچے والا جو ہوتا ہے گراون کے ساتھ کنیکٹیڈ ہوتا ہے اور اس کے درمائن آئیسولیشن پروائیڈ کرتا ہے یہ ہمارا پوٹینشل ٹرانس فارمر کر رہا ہوتا ہے اور اس کے کچھ ڈیس اڈوانٹیجز ہیں آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی چیز ہے اگر اس کے اڈوانٹیجز بہت زیادہ ہیں لیکن اس کے کچھ نہ کچھ ڈیس اڈوانٹیجز ہوتے ہیں بے شک وہ کسی بھی فیلڈ میں جیسے کہ ہم الیکٹرکل فیلڈ میں بات کر رہے ہیں تو اس کے جو دو ڈیس اڈوانٹیجز آپ بتاتے ہیں آپ کو کہ یہ میئر نہیں کر سکتا ڈیسی وولٹیجز اسی رحم ہم استعمال کرتے ہیں جو ہائیر ہمارے ایسی وولٹیجز ہیں یا نورمل جتنے بھی ہمارے ایسی وولٹیجز ہیں اس کو میئر کرنے کے لئے ہم لگاتے ہیں یا اور ڈیسی میں ہم اسے نہیں لگا سکتے نمبر ٹو ہے یہ جو ہے بہت ایکسپینسیب ہو جاتا ہے لیکن ہم یہ چیز ہوتی ہے کہ ایکسپینسیب تو ہے لیکن ایک دفعہ لگے گا ہمارے سسٹم میں تینوں فیسو پر ایک ایک لگیں گے لیکن یہ ہے کہ ہمیں بعد میں کوئی زیادہ چیزیں لگانی نہیں پڑیں گے وولٹیجز کو چیک کرنے کے لئے ہمارے پوٹینشل ٹرانسفارمر کے بارے میں پتا چل گیا ہوگا ویڈیو اچھی لگے تو آپ پلیز لائک کر دیں